اوہ شامل کناس حیدر آباد مخانہ بدوش رائٹرز کے فیجے اتبیوی حکمیں اردو جے مشہور شائرہ سروت زہرانسان اوہے کا منکت گئی وئی جی میں لیکھے کا عدیب دانشور سیاستدان تجیز نگار جامعی چینڈری اور سندر سے شہری تفصیلی تجیزیوں پیش گئے جی نیت پروگرام جی کاروائی پروفیسر امر سندھو حلائی پروگرام جی شروعات میں امر سندھو شائری جو تفصیلی تارف پیش کرنے چاہے ہوتا ہے کراچی جائی سروت زہران پروفیشن تورو ڈاکٹر آہے انگروں وقت ملک باہران باوجود سندر سے شائری زمین ساں گندھل آہے جہ میں دھرتیہ جی خوشبو پر شامل آہے سندر سے شائری یا ٹری مجموع آچی چکا ہے جدہ تا سندر سے چونڈ سندھی شائری جو ترجموں پر شائع تھی چکا ہے جامی چینڈیو سندر سے شائری جو تفصیلی جائز وٹھنے چود صرف زہران کے جدید دور جی شائرہ آہے موزاتی خوالے وہیں صدی جے سما جی کے فجو اپکار آہے پر نمن مہم وراشد جیاں سندر سے شائری رگو دانشور لائنوں پر آم مانوں جی آہے جامی چینڈیو پر ایک چود صرف زہران جی شائری کے وجود جی شائری سجی سجیت ہو پر اوہو وجود وجودیت جی فلسفی خان متاثر نہ آہے اوہو ایک فرد جو کس ہونا ہے پر اوہو وجود ساماج وجود بھی سندر سے تخلیق جو مرکز آہے جامی چینڈے سندر سے شائری مکہ اترائی مثال دینے چود صرف زہران کا صغرہ منفرد شائرہ آہے جانت صرف زہران مقلب سوالہ جی جواب دینے چود سندر سے شائری دھرت کے سان جڑت آہے سندر دریاہ سندر سے ارگن میں ڈورندر خون چی آہے جی تو نکو ہو گھنو وقت پر دیس میں رہی آہے پر اوہو جبا وجود بھی سندر سے موضوع ان در تیجا مانوں حکمالہ رہا ہے انوہو دیکچود سندر سے شائری پہنجے کے فتن جو پاٹر آہے پر ہو بٹائی کھاں بلے شاہ تائیں کھے پرندے اے محسوس کندی رہی آہے پروگرام میں کیترانی نامیارن عدیبن شہرن اینجسر نگارن اپن شرکت کئی جی میں تاج جویو نیاز پہنور عزیز گوپانک اساک منگریو عبد المجید چینڈو اکبر سمرو زیب سندی ادریس لغاری ڈاکٹر ارفانہ ملہ زکیان اجاز سنم منگی حمیندہ میربہر نسیم جلبانی اروسان چینڈو باکشان مہرانوی مہش کمار گلشیر کوریجو زبیر میمن اردو اترادی اسگیر ملانو ڈاکٹر عبداللہ سیٹھار فدا حسین شاہ پیاردی جتوئی ادریس جتوئی نیلوفر بھٹو عبدنان وزیر میمن تاج محمد طالب بمبرو ڈاکٹر عبد المجید چینڈو امداد چینڈو عبدال احمد عبدالسلام عبدالقدوس عبدالجبار شاکر عزیز سیتائی عراشد لغاری علاوکش کمبر مزفر علی طولارام سوٹہر راجہ الطاف خالد راج پر انیو سننگی میرل عبدال فیاز علی پروفیسر کمردین شاہد علی احمد شامل ہوا مزفر علی پروفیسر کمردین شامل خریف علی پروفیسر کمردین شامل چینڈو مزفر علی پروفیسر کمردین احمد عبدالجبار شامل خریف علی پروفیسر سیرتو شامل خریف علی پروفیسر احمد عبدالدین پہلی پہلی ججگ ہونڈ دارتی ہوئی پہلی پہلی ججگ خواب کے تام چینی مرتبان میں سے دائی طرح جھانتی ہوئی حضلی بیاس یادگاہی موروں کے سینے پر خدا کوہ کائناتی سچ اور اس کی گند آوازیں زند آلود آئینے میں ملکس زاویوں کے خون خون اور ایک اگزسٹنشل جو انسان کا ایک پیرینیل سوالات ہوتے ہیں وہ سوال ہے مجھے کب سکھاؤ گی مجھے مائنی مجھے ادھوری آدھی زندگی سے خود با خود جڑنا مائنی مجھے ادھوری آدھی زندگی سے خود با خود جڑنا اور خود کو جڑنا کب سکھاؤ گی اور یہ ایسی ایسی حساسیت سے پرکول یہ گزارش اور فرمائش وہ اپنے باپ شہرنگ ایک ایک باپ شہرنگ ایک باپ شہرنگ یہ ہے جو صلو اللہ کہا ہے جو بہت میرا فینیسلنٹس اور ایک دو مسالیں اور دو پہر ہیں آپ نے یہ شہوری طور پوشش کیے یا لا شہوری طور پر آنے اس پل یک سے جوئی ہوئی ہے کوشش ہوتی انسان کی اور یہ بہت سب نظرین کتاب میں تو پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کی کیسے ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہم تو کنٹیڈیوٹی ہیں جانٹی کر کوڈنگ کا اور میں بتاؤں کہ مجھ پہ فطرت اس کے ہاس سے مہرمان رہی کہ پاپا ہندی بولتے پہلے گنگا جاننا پہزیب سے آئے اور میں نے ٹیسرے میں فائسین کیا اور پھٹی ساتھ آپ سے بھول دو وہ مجھے بھول دلوی دلوست کر دی گئے مستانہ پہ اور پھر جب اشکی دولت کے لیے بھر کامیوری میں سرگردا ہوئی تو سندھ مجھ پہ اثر نومن کشف گوا اور مجھے بہت اچھے لوگ ملے مجھے بہت اچھے دوست ملے زندگی میں سفید اور کالا کچھ موتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے سرمہ ہی موتا ہے اور میں ابھی بھی گوشش کرتے ہوں کہ اسے سرمہ ہی دیکھوں اور آپ کو اچھا دیکھوں تو مجھ پہ مہربان رہا سندھ جب میں اٹھارہ سال کے مجھے کلاش کے ساتھ شخیص کے پاس گئی تو انہوں نے میری ترجمہ کرنے کے لیے کچھ نزب دی بھی اور مجھے سرمہ بھی اس لڑکی کو جو اس وقت ایک عجیب اس طرح بھی کائنات سے گزرتے ہوئے ان کے پاس گئے گئے لیے آنکھوں کی وہ ویشت بھی شاید انتر پہچی اور آپ سپنے بیچ میں کہیں بیٹھ کر مجھے مرستے اس سپنے تجربے دیئے اور اس نے مجھے اس میں تو اندلون دیتا ہے نا سب کچھ تو مجھ پہ کائناتیں نمکشف ہوتی گئی پر پاپا کہتے تھے اور شاید دلوست کہتے تھے کہ تم لوگ تو سندھ کا پانو دیا تو مجھے تو آر جب میں آ رہی تھی میں بہت سالوں بعد آ رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس سندھوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے میرے اندر جو خون بہرائے گا وہ ایک بار دوبارہ بھیم لگا اور میں اس کی جدائی کیسے محسوس کرتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ میں نے تو آنکھ بھولی ہے تو شایری کی شاید اس آواز کے ساتھ اس دھرتی اور اس پانی کی مٹھاس میرے اندر یا کڑوا میں جو بھی ہے بیرا حصہ ہے میں جہاں جاتی ہوں یہ ساتھ جا پھلی میرے گاڑ تجربے میں میرے سواب ہوتے ہیں اور آپ لوگ کی محطبتیں اسے اور نوخص کر دیتے لیے یہ بھی میں کہوں گی تو بس زندگی کی جو بوشنی ہے تم آؤ تو ہو جائے گا اس وقت امہ بہت بیمار ہے جوڑوں میں پھر سے درد ہے آنکھوں میں امیدوں کی لاؤں اب کے بہت ہی سر ہے دن رات تیرے ذکر ہیں جو مجھ سے کرتی جاتی ہے دن رات تیرے ذکر ہیں جو مجھ سے کرتی جاتی ہے بچپن تیرا صورت تری بسمالہ جگتی جاتی ہے تھا دوائی لیتی تھی اب ان سے بھی پرخواش ہے کہتی ہے جی کر کیا کروں اب کیا ڈاکٹر کے پاس ہے کھڑاک یہ سے لڑ پڑی تم خط نہیں پہنچاتے ہو بیٹا میرا چکھی لکھے تم دھیان سے نہیں لاتے ہو اب دیکھیں عورت کیا کرتی ہے کہ ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو مجھ سے خفا ہو جائے گی خط تو ہمیں بھیجا کرو رمضان پھر آنے کو ہے اور عید ملی کیا دیر ہے میرے لیے تو زندگی بس رات دن کا پھیر ہے پچھلے برس بھی تم نہ تھے اپ کے برس تو آؤ گے پچھلے برس بھی تم نہ تھے جب کوئی عورت ایدیں اپنے شوہر کے بغیر اپنے پیاموں کے بغیر گزارتی ہے اور اپنے بچوں کو سوالتی ہے تو وہ کیا سوچتی ہے کہ پچھلے برس بھی تم نہ تھے اپ کے برس تو آؤ گے یا چاند راتوں کی جنہاں آسوں کے گتھ پھجوا ہو گے تم آؤ گے تو دیکھنا ننہای مسجد جائے گا بچوں کی طرح باپ کی ہمراہی پر اترائے گا دیکھی وہ خود سے کیا کہتی ہے کہ تم آؤ گے تم آئے تو ہو جائے گا اس وقت کا بل پر میرا کنھ دیر کو آئینے سے دل ہر کے پھر بھی ہوں گی میں زندہ لکھوں گی کتھ دیر کو جی ہوں گی جس طرح سے تم کیونکہ گزرین ہے جس لمحے میں جو بات کو میں نے کوشش کیا شاید کبھی کوئی لبس مجھے بھی نے پھٹے پھٹے جو میں نے پھٹا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں جب میں پڑھنے کی ہمت نے کر سکتی آپ مجھے وہ چیزیں لیتا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے حسنا پہی یہ مسئلہ یہ کہ یہ سننے کے لیے آپ لوگ کا ہونا شاید ضرورت بس اس لیے اس سماع کا اور اس کی آرکتی بہت میرے پاس لگی اس یہ نظم ہے اس کا نام ہے وہ جنہیں آسما کھا گیا واہ واہ missing muscles missing muscles کے لیے اور یہ میرے ان تمام کیونکہ جب کوئی گھر سے کسی ایک دن کے لیے جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے پتہ ہے تو جن کے لوگ مردنے والوں کا پھر بھی یقین آ جاتا ہے اور رولی آ جاتا ہے تو اس نظم کو میں ان تمام missing persons کے نام کر دیم اس وقت بلوچستان میں سب کچھ اپنا دماؤ کے بھی واقص آ رہے ہیں اور میرے سندھ میں سندھ میں کہ شاید ہماری حمدوں کو یہ توڑا ہے لیکن ہم اپنی حمد نہیں چھوڑے گے اور ہم بات کرتے رہیں اس نظم کا نام ہے جنہیں آسما تھا گیا ایک عورت کے پرسپیکٹر سے ہر آہٹ پر یوں لگتا ہے وہ آیا ہے ہر آہٹ پر یوں لگتا ہے وہ آیا ہے آنکھوں کے جلتے دیپک میں جلتی بجھتی کیا مانا ہے؟ اب آگے دیکھیں کہ روح اور جسم کی تھنڈی مٹی روح اور جسم کی تھنڈی مٹی چھپ سے لے پی تیری اٹی روح اور جسم کی تھنڈی مٹی چھپ سے لے پی تیری اٹی میں جانوں چوکھٹ سے چادر کے کونے تک سارے منظر آن سمیٹے گم کھڑے ہیں میں جانوں چوکھٹ سے چادر کے کونے تک سارے منظر آن سمیٹے گم کھڑے ہیں بچے بالے میری آنس کے سنگ کھڑے ہیں رنگوں رنگی باسی چنری میں امیدوں کے سو سو اوریاں رنگ جڑے ہیں گم ہونے والے کے ہر سو رنگ پڑے ہیں ہاں سے نہیں تک تھرتی کے بازار اور کجے دم کھڑے ہیں ہاں سے نہیں تک تھرتی کے بازار اور کجے دم کھڑے ہیں میں ہر آہٹ پر جو لگتا ہے وہ آیا ہے ہر آہٹ پر جو لگتا ہے اور میں نے جہاں انسان پستہ ہے میں سمیت اس کے ستارے مرے اندر ہیں اور اس پرتی کے ساتھ بھی یا پتہ میں اس کا پانی دیا اور یہاں سے محبت دے سمیٹے تو لڑتے ہیں اسی کے ستارے میں یہ نظم میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ دھڑتی کچھ میں رہتی ہے ہاں دھڑتی کچھ میں رہتی ہے دھڑتی کچھ میں رہتی ہے یہ بیٹ باری کی دھوم میرے جسم کی اتنی سی حدوں میں نہ جانی کہاں سے کہاں تلقی تماظتے سمیٹ کر جلہی ہے یہ بیٹ باری کی دھوم میرے جسم کی اتنی سی حدوں میں نہ جانی کہاں سے کہاں ت الگ سمیٹ کر جلکی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے تھر میں میہ کے انتظار میں ناشتے ہوئے مول کے پیت آآٹی钱 کہ جیسے کہ جیسے تھر میں نی کے انتظار میں ناشتے ہوئے مول کے پیر کاٹ دئیے گئے ہو کہ جیسے سسی کے پیر کے آبنوں میں سے ناسول کیسی گھونٹ رہی ہو کہ جیسے سسی کے پیر کے آبنوں میں سے ناسول کی گھونٹ رہی ہو اور شاہ کے اتبار کے صحیفوں کو صرف کہانیاں سمجھ کے پڑھ دیا گیا کہ جیسے کسی کواہر کی چنریوں پر ٹکے ہوئے کاج کے آئینے اس کے ہی اپنے جسم میں تھا گئے ہو کہ جیسے کیکٹس کے پھول دار پولے کو بانچ کے کے کسی قبر کے کنارے لگا دیا گیا ہو کہ جیسے تھندے جذبوں کی طرح سرگوشیاں کرتا ہوا صدقل میں خاموش ہو گیا ہو کہ جیسے تھندے جذبوں کی طرح موسیقی موسیقی